بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ریالٹی پکچر ایک جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال ہے کیا اور کیا واقعی کسی نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا مثلا ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک تنمیمی آرڈیننس کے تحت سات سو ارب روپے کے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں اور قامی سملی کے اندر وہ آرڈیننس پیش بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اور آئیم ایف کا یہ بجٹ ہوگا جس میں صرف دو مہینے باقی رہ گئے ہیں اور بہت ہی کم وقت کے اندر کیسے بجٹ جو ہے وہ تیار کیا جائے گا آئیم ایف کی شرائط بہت کٹھن ہے کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے اس میں مثلا دو ہزار بیس اور اکیس کا جو ٹاگٹ تھا وہ چار ہزار نو سو تریسٹھ ارب روپے رکھا گیا تھا جس میں کہ فروری تک جو ٹاگٹ اچیو کیا گیا وہ دو ہزار نو سو سولہ ارب روپے ہے دو ہزار ارب روپے کا خسارہ یا ابھی تک جو اس کا جو وصولی ہے وہ نہیں ہو سکی یہ کیسے ہوگ بڑے بڑے چیلنجز ہیں چھ ہزار ارب روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ رکھیں ایف بی آر کو آئیم ایف کے اگلے بجٹ کے لیے رکھیں کیسے ممکن ہو پائے گا تو ہم نے سوچا کہ اس معاملے کے اوپر ہم آج ایک چھوٹا سا سیکمنٹ شروع کا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے اور پی ڈی ایم کا جو چار کو پیپس پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس کے مستقبل کے حوالے سے بات کریں گے ہمیں ساتھ اس پوشن میں جو کہ ہو گیا موجود ہوں گے جناب صداقت عباسی صاحب جو کہ صداقت علیہ عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قوم اسملی بھی ہیں اور معیشت کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں ہمیں ساتھ جناب چوہدری منظور صاحب ہوں گے پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رانوما ہے اور پیسنٹل پنجاب کے سیکٹری جنرل بھی ہیں بہت بہت شکریہ ان کا بھی اور ہمیں ساتھ موجود ہوں گے جناب رانہ تنویر صاحب جو کہ ران ہیں اس وقت پبلک اکانٹس کمیٹی کے چیئرمن بھی ہیں سب سے پہلے جو ایف بی آر سے متعلق معاملات ہیں اس کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شبر زیدی صاحب جو کہ چیئرمن بھی رہے ہیں ایف بی آر کے اور جانے مانے معاشی ماہر ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم شبر زید صاحب زید صاحب پہلے تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب کی رخصتی جو ہے وہ محض مہنگائی کے معاملے پہ ہے یا کچھ ایسی ڈیمانڈز تھیں آئی ایم ایف کی جانب سے جو کہ وہ پوری نہیں کر پا رہے تھے اور نہیں کر پائے آپ کو کیا لگتا ہے ان کے جانے کی وجوہات ہیں کیا میرے دیا ہے کہ دونوں بوجو حقی ہیں نہ مہنگائی کیا دریکٹ تعلق اور آئی ایم ایف کی جانب میں دیکھنے میں بھی دو ایسی کی نہیں ہیں جو جو بھی نہیں ہے میں بیتے کہ آئی ایف کے ساتھ پرائٹلی سنسن ہے ایکڈا ایف کی طرف سے اور انہوں نے یقینک حدیث سکتا کیا یہ کہا ہوگا کہ یہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت شیخ صاحب کے جانے سے منگائی کام ہو جائے گی یا کسی کی آنے سے منگائی کام ہو جائے گی یا حضرت شیخ کی وجہ سے منگائی ہے تو یہ الگ ہے آئے میں پہ میں الگ بات کرتا ہوں آئے میں پہ کلے چیزیں دوسری بات جہاں پر میں تھوڑا سا کنسن ہوں وہ یہ ہے کہ میں بھی کہتا رہا ہوں اور میں نے پرائی میسر کو بھی بات کہی تھی کہ حضرت شیخ کو اپنا کمیونکیشن ویڈ پیپل ایکنومی افیر بڑھانا پڑے گا کیونکہ بعض دکھا پر گورنمنٹ بہت اچھے کام بھی کرتی ہے تو وہ اسی کمیونکیشن بڑی بھی ہو جاتی ہے انلیس کہ وہ اس آدمی کے موں سے آئے جو کہ ڈریکٹی انوال وہ اور شیخ صاحب کا ہمیشہ سے کمیونکیشن سے تھوڑا وائٹ کرنے کا رویہ رہا ہے لیکن لیکن یہ معاملہ تو حماد اظہر صاحب کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی ظاہر ہے وزارتوں میں رہے ہیں ان کا بھی کوئی کمیونکیشن بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی وجہ یہی ہوگی کہ حفیظ شیخ صاحب نے کہا ہوگا کہ یہ ٹارگٹس نہیں ہو سکتے لہٰذا آپ کسی اور کو ٹرائے کر لیں ہاں جی بلکل بلکل مجھے کوئی ڈاؤنٹ نہیں ہے بلکل اور حالات ایسے ہی دیکھ رہے ہیں تو سر کیا حماد اظہر صاحب کے بس کی بات ہے یہ مگر ہاں میں اب یہ کہہ رہا ہوں میں یہی اظہر ہو نا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حماد کے بس کی بات ہے یا میں اگر کوئی پرس لے لوں تو میرے بس کی بات ہے یہ غلط بات ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے اس کے لیے ہمیں بڑے اظامات کرنے پڑیں گے میں نے ابھی بھی جس آپ کی پر سے پر ایک ٹی وی پرگرام نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کینسر ہے اس کا علاج کیموسرافی ہے اسپرین نہیں ہے اور جو آدمی کیموسرافی دینے کے لیے تیار ہے وہ ہو جائے میرا اپنا خیال ہے کہ بار بار تبدیلیاں عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ میڈیسن سے صحیح ہو جائے مگر میرا مشہورہ ان کو یہ ہوگا کہ اس کا علاج صرف کیموسرافی ہے آپ کے خیال میں ناکامی اصل میں ہے کس کی کیونکہ وزارتیں تو مختلف ہیں مطلب ظاہر ہے کہ اس وقت پرفارمنس کا بھی سب سے بڑا سوال ہے تو ناکامی ہے کس کی اصل میں آپ کو اس کا الٹا جواب دوں کہ ناکامی خان صاحب کی نہیں ہے کامیابی سامنے والوں کی ہے جو پاکستان میں جو پاکستان کی معیشت کو صحیح نہیں ہونا زیادہ سہنا چاہتے وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور خان صاحب ناکام ہو رہے ہیں کامیابی ہے ٹریلر مافیا کی کامیابی ہے آرکیوں کی کامیابی ہے ان پارلیمنٹیرین کی جو کوئی لیجلیشن نہیں ہونے دے رہے کامیابی ہے ان بیڑوکیٹ کی جو کہ پاکستان میں ریشت کے سوکھ آتما رہے ہیں کامیابی ہے ان لوگوں کی جس اپنی کارٹ کی شرط کے اوپر دکانہیں بند کر رہے ہیں جس اپنی شرط سامنے والے کی ہے کامیابی ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو حوالے کا کام کر رہے ہیں اور خان صاحب ناکام ہو رہے ہیں آپ سوال یہ ہے کہ ہمادر آجے گا یا کوئی اور آجے گا یہ کامیابی نہیں ہوگی آپ کو اپنی تین کو تو صحیح کرنا ہے وہ اطلاق سوال ہے اچھا حضرت سب اب یہ جو ٹارگٹس ہیں ایف بی آر کے ٹارگٹ نہیں ہونے والے ٹارگٹ کو آپ بھولتے ہیں میڈم ٹھے آزار کا ٹارگٹ نہیں ہوتا آج دیکھیں میری بات سننے آپ اس وقت مارچ کی آج تذرہ تاریخ کریں گی مرے سوری آج بارچ کی آج تیس تاریخ تیس تاریخ ہے ابھی اپریل میں جون تین مہینے کے بات رہ گئے ہیں تو اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تین مہینے کے اندر میں آپ کو چار ہزار کا کلیکشن کر دوں گا یا تھارے تین ہزار سے دوں گا وہ غلط ہے مگر میں آفتا ہے کہ آپ کو بتاؤں ایک بات کہ اندر میں کلیکشن تھارے تار ہزار کر بھی لوں اور میں اس کو پانچ ہزار بھی کرنوں تو پاکستان کا بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوگا میں نے ایک پرگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں ایک ہزار جلین کی ستنگی پہ دینی پہ دینی پڑے گی میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کا پاکستان کا ماشی دھاچا اب پہتر کے آئین کے تحت چل نہیں سکتا ہے یہ میرا سمکر دوجہ میں میں نے پیٹوٹ بھی کیا تھا لوگ اس کو اور بسر بسر دے لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بنیادی سجلی کرنے پڑے گی ایک منسٹر اٹھا کے دوسرہ میں صرف آپ کو کنکلورڈ اس بات پر کر سکتا ہوں کہ عمران خان ابھی دو سال تک اسٹیٹس کیوں کے ایک منسٹ کلا رہے ہیں اور میں بھی شاید اس کو کلانا کلاتا اگر میں کلاتا مگر اب میرا یہ پریبان سہسلہ ہے یا میرا نظریہ ہے کہ اسٹیٹس کیوں کے ایک منسٹ کے اوپر پاکستان کا کوئی مارسٹی مسئلہ حل نہیں کونے والا تو پھر کون سا حل کیا ہے اگر تہتر قائن بھی نہیں چلا سکتا تو پھر چلا کیا سکتا ہے کہ تہتر قائن تو سب سے زیادہ متفق قائن ہے اور قابل عمل ہے تو پھر کیا فارمولا ہوگا جو چلا سکے گا آپ نے کس بنیاد پر صاحب سے قابل عمل ہے ظاہر ہے اتنے سالوں سے ہے اور اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل ڈیویجن نہیں ہے کوئی پولیٹیکل نہیں ہے جی جس کا نام ہے وزیراعلا وہ باکچہ ہیں وہ صرف قجے کی مشینے ہیں ان کو کوئی کمانے سے مطلب نہیں ہے ٹھیک تو یہ این ایس ایس ای کا مزاق کتم کرنا پڑے گا اور پی ایس ای کو ایمپورٹ کرنا پڑے گا جب تک آپ دسترک لیول پر سائنے کو نہیں لائیں گے دوسری بات آپ نے یہ جو سیل تیکس اور پورسل سرویس کا مزاق دنایا ہوا یہ مزاق کرنا پڑے گا ٹھیک 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 بات ٹھیک بات ہے اچھا بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب کسی اور وقت آپ کے ساتھ تفصیلی اس کے اوپر بات رہے گی کیونکہ تشنگی ہے اس کے اندر چودی منظور صاحب آپ بھی سن رہے تھے صداقت علیہ باسی صاحب بھی اور رانہ تنویر صاحب بھی سن رہے ہیں انہوں نے یہی بات کی کہ این ایف سی جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اگر آپ اس وقت پلٹیکل ریالٹیز کو دیکھیں تو پی ڈی ایم کی جدو جہود یہ تھی کہ آئین پاکستان کو آپ نے جو ہے وہ بر لے کے جانا ہے تو آپ کی اب چودی صاحب کیا آسیسمنٹ ہے موجودہ جو معاشی پرابلمز ہیں اور سیاسی تقسیم ہے یہ کہاں لے کے جائے گی ملک کو شکریہ آپ کا ایک تو مجھے افسوس کرنا ہے اپنے بھائی صداقت علیہ باسی صاحب کے ساتھ ان کو اتنی اچھی ایک نومکس آتی ہے اور یہ تین وزیر خزانہ انہوں نے تبدیل کر لیے ان کو موقع دیں میں آپ کو گرنٹی کرتا ہوں کہ یہ ان سب سے بہتر چلا لیں گے میں گرنٹی کرتا ہوں ان سب سے بہتر چلا لیں گے یہ تین وزیر خزانہ اور دو فیصلے پہلے غلط تیسرا بھی غلط چار سیکٹی فائننس اور پانچ ایف بی آر کے چیئرمن بدل کر بات وہیں کی وہیں ہیں بلکہ پہلے سے بھی خراب ہے اب آپ نے محترم کو سنا یہ عمران خان صاحب آئے تھے کانفلکٹ آف انٹریسٹ میں نہیں ہونے دوں گا یہ محصوب خود سب سے بڑا کانفلکٹ آف انٹریسٹ تھے جو ابھی بات کر رہے تھے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ تیتر قائن ختم کر دیں بنیادی طور پر ان کو پرابلم کیا ہے اٹھارمی ترمیم اور این ایف سی اوارڈ جو ہم اپنے دوستوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسطیفے دیئے یہ زمنی الیکشن کروا کے آ جائیں گے سب سے پہلے این ایف سی اوارڈ اڑائیں گے تو اس کے بغیر نہیں اڑ سکتے نظر سات سو ارب روپے کے ٹیکسز انہوں لگا دیئے ہیں ایک آرڈننس کے ذریعے میں بھی بھی لیا ہے نہیں نہیں ٹیکسز اور بات ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن پرابلم کیا ہے ان کو آپ سے ٹیکسیں کٹھا نہیں ہو رہا آپ گالیہ سوکوں کو دے رہے ہیں پنجاب سندھ نے اپنے حصے کا جو وہاں پہ پروینشل ٹیکس ہے وہ ایک سو بیس ارب کا انہوں نے ٹارگٹ لیا تھا انہوں نے اچیو کر لیا ہے آپ اگر نہیں دنیا کے اندر یہ بھی تو ہے نا کہ آپ سوبوں کو دے دیں آپ کا ریوینیو یہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی ان کے باپ کا مان ہو سارے کا سارا یہ بھی آپ سوبوں کے آبادی کے اعتبار سے لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور لوگوں کو سوبوں کے آبادی کے اعتبار سے اور باقی جو چیزیں ان کے ذریعے آپ نے واپس کرنا ہے انہوں نے کہتے ہیں چار بادشاہ ہیں کمال ہے ان کی سوچ اچھا آجا تو آپ نے ایک نکتہ اور نکالا جو کہ یہ نکتہ پیلی ہے اندیا کے اندر یہ سیل سیکس ہے اندیا کے اندر سیل سیکس ہے میں دنیا کے بیسیوں ممالک کی مثالیں دے سکتا ہوں اندیا کے اندر سیل سیکس جو ہے وہ کون سوبے سوبے لیتے ہیں اور مرکز کو دے دیتے ہیں جو ان کا حصہ بنتا ہے یہاں پہ اگر آپ نہیں کٹھا کر سکتے انکم پیکس نہیں کٹھا کر سکتے سیل سیکس نہیں کٹھا کر سکتے آپ کسٹم ڈیوٹی نہیں لے سکتے تو آپ چھوڑیں آپ صبح کو پکڑا دیں چوڑی صاحب کیا آپ نے بات سنی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو دوست استیفہ دینا چاہتے ہیں وہ اصل میں راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں میں تھوڑے سے ان کے الفاظ اپنے الفاظ میں بھی لے رہی ہوں کیوں آپ لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ استیفہ دیکھیں اور بائی دیوئے ابھی تک آپ کا استیفہ والا آپشن اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اگر ہے تو آئے کیوں نہیں ابھی تک استیفہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آسمہ میں نے بھی شبر زیادہ صاحب کو سنا انہوں نے بھی اپنے انگل سے وہ ایک چارٹرڈے کونٹنٹ آئے اور انہوں نے ایک یہ بڑی سام چیزیں ہیں کہنا کہ اس طرح ہو جائے اس طرح دیکھیں یہ فیڈریشن ہے فیڈریشن کو چاہاں جو سلسلہ ہے انہوں نے وہ تو ایک مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ بغیر کسی نالج کے بغیر کسی پلیٹیکل بیک گرونڈ کے ایک آدمی دو دو چارٹ کے دفتر میں بیٹھتا ہے اور آکے وہ یہ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ نے کوشش کر لی آپ فیل ہو گیا ایسا چیئرمن اپی آر اور آپ نے یہ شوق کرنا کر دیا ہے کہ جو میں کہتا تھا وہ نہیں ہوا کیا آپ کو کوئی بادشاہ بنا دیں آپ نے گیون سیچویشن میں ہم نے پانچ جو دوزار تیرہ سے دوزار ٹھارہ تک ہمیں انیس سو یا ٹھارہ سو کے قریب ملا تھا ریوی نہیں بگوز بارٹنی نہیں پھر تھا تو ہم نے ڈبل کٹ کے دخوایا چارزار کے چھوڑ کے گئے آپ کو اگر یاد ہوگا تو یہ انہوں نے کہا تھا چارزار سے ہم ہاتھ ہزار لے کے جائیں گے اسی سسٹم میں اسی کام میں رہتے ہوئے اسی فریمبرک میں کام کرتے ہوئے ہم نے چیزیں بہتر کی راند صاحب یہ تو ایک سوچ شبر زہدی صاحب اس سوچ کے رمائندہ ہے جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ نفسی خطرناک ہے نہیں نہیں سوچ ایسی کو نہیں چاہیے یہ حل یہ حل نہیں ہے حل تو وہ ہے جو آپ اوٹ او باکس کو چیز لائیں لیکن یہ کہنا کہ ایسے کر لیں یہ تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ جی ہر چیز اڑا دیں سوپے خرچے بند کرتے ہیں وہ جی تو نفسی ایوارڈ کے ساتھ جو پیسے دیتے ہیں وہ ان کو نہ دیں اور یہاں پہ سارا جو مال پی ایس ٹی بی یہ دیکھیں ور یونٹ کر دیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہے جس طرح یہ بیٹھ کے لوگ اس پڑ اسی لیے تو فیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی جو انہوں نے چینجز کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میرا اپنا نکتہ نظر ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو ہٹانا ایک یہ بھی مقصد تھا اٹیشنر چارج دیا ہے ہمارے کو تو وہ ای سی سی کی میٹنگ جو ہے وہ صرف منسٹر پریزائیڈ کر سکتا ہے یہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی جس کی وجہ سے ان کو ہوتی آگیا سکس منت اس نے بننا تھا ممبر کسی تو رانہ صاحب پھر آپ پی ڈی ایم کو مانتے ہیں نا کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے اتنی بڑی کامیابی ملی جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دو دو چارگار ہے اس لیے اٹھایا اس لیے وہ ای سی سی کی میٹنگ اب کیونکہ وہ منسٹر نہیں رہ سکتا تھا ایڈوائیڈر کے طور پر وہ بیزائیڈ نہیں کہہ سکتا تو اس لیے ان کو ہٹایا یہ میں مانتا ہوں کہ اس کو تو ابھی سی نہیں پتا ایک نامیس کی اچھا اچھا بھائن صاحب میں اب یہ صداقت ابائی صاحب کو چونکہ انہوں نے چوہدری صاحب نے چوہدری صاحب نے کہہ بھی دیا ہے جی میں آسمہ صرف جترہا کہنا چاہتا ہوں چوہدری صاحب کو کہ ہم مسطیفے جو ہیں وہ اس لیے دینا چاہتے ہیں سارے اگر میں الکم دیں پنجاب اسمبلی سے سند سے اور یہ سسٹم نہیں چل سکتا لہٰذا وہ ٹارگر جو ہم نے ایک فکس کیا ہویا ہے جو سارے ٹونٹی سکس پوائنٹ جو ہیں ایک پیسی کے ڈیکلیریشن کے وہ ایک پوائنٹ کے گھومتے ہیں کہ ہم نے اس گورنمنٹ سے نجات دلانی ہے ملک اور قوم کو آچھا وہ نجات دلانے کے کچھ اور بھی طریقے ہیں وہ میں اس پہ بات میں آتی ہوں لیکن صداقت صاحب حفیظ شیخ صاحب کے جانے سے ہمارا یہ سارا کہ ہم ریزائن دے لیکن آئیسولیشن میں تو ہم ریزائن کرنا نہیں جا رہے ہیں یہ تو بات کرتے ہیں کہ یہ ہم پہ سارے اسلیفیہ پوزیشن تیدی کو یہ زمینی الیکشن کرا دیں گے یہ ایک تو الیکشن ڈسکے کا انت سے ہوا نہیں ہے یہ سارے الیکشن کرا دیں گے آئی فیل ٹو انڈسٹینڈ کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے اب یہ بتائیے ٹھیک اچھا صاحب سر صاحب اب بائی صاحب سے پوچھ لوں اب بائی صاحب حفیظ شیخ صاحب کے جانے سے واقعی نئے دور کا آغاز ہو جائے گا جو شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں اور کیا مہنگائی کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے اٹھایا ہے آپ نے آسما بہت شکریہ آپ کو چوزی صاحب بڑا شکریہ انہوں نے اچھے ریمارکس دیئے پروٹیکل ورکر ہیں چلیں ان کے ہمارے سیاسی خلافات مجھے گا لیکن چلیں اچھے جمعی نہیں سواب کی تعریف کرتے ہیں تو بہت شکریہ جہاں تک بات ہے حفیظ شیخ صاحب کا جانا میرا خیال ہے زیادہ اس میں آئینی بات تھی جو انہوں نے کی ایکنومک کوڈنیشن کمیٹی کو ہیڈ کرنا اس کے علاوہ ان کا جون میں جو ٹنیور تھا وہ کورٹ کے فیصلے کے مطابق ختم ہو رہا تھا اور اگر ایک وزیر خزانہ ہو اور اس نے بجٹ بنانا ہو جو بہت بڑا اگلا بجٹ بہت بڑا ایک اپل ٹاسک ہوگا اس حکومت کے لیے تو میرے خیال ہے یہ ملٹپل باقے تھیں کوئی ان کی ناکامی کوئی نہیں تھی آج بھی آپ دیکھیں کہ ڈالر ایک سو اٹھ سٹھ سے آج ایک سو ترپن تک آ گیا ایکنومک سٹیبلیٹی آئی ہے ملک میں اور اس میں حفیظ شیخ کا اپنا بڑا کردار ہے انہوں نے جو بھی ایکنومک ڈسپلن کی ہے اس ڈسپلن سے پی ٹی آئی کی سیاست خراب ہوئی ہے لیکن مجھے ٹھیک ہوئی ہے سیاسی طور پر ان دونوں بھائیوں سے میں بحث نہیں کر سکتا کہ ہم نے کیا 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 ہے شاید یہ کہیں گے مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوئی ہے ایکنومک گروت بھی کام ہوئی ہے درمیان میں ڈیڑھ دو سال کوویڈ کا بھی ایشو رہ لیکن یہ کوئی وجہ نہیں ہے میرے خیال سے وجہ یہ تھی کہ جو آئینی رکاوٹ تھی اگر ان کو ہم کنٹینیو کرتے اور ان کو جون میں تبدیل کرتے اور یہ آئینی رکاوٹ پی ڈی ایم کی وجہ سے آئی یہ بات آپ مانتے ہیں یہ اطلاع ہے کہ ان کی شکست ایک بہت بڑا سبب بنی ان کا یہ کہنے کے لیے کہ آپ کسی اور کو لگا دے یہ اطلاع ہے اس کے علاوہ بھی کیونکہ وہ سینیٹر نہیں بن سکے تو اس کی وجہ سے ایک منسٹر تو بن نہیں سکتے تھے وہ تچھے مہینے کی رکاوٹ تھی اور میرا خیال ہے جون کے پہلے ہفتے میں ان کا تینئر ختم ہو رہا تھا تو یہ بڑی وجہ تھی کیونکہ ظاہر ہے کسی ایک بندے کا منتخب ہونا یا نہ ہونا ملک کا جو اگلے سال کا بجٹ ہے اور بجٹ آپ کو پتا ہے بننا شروع ہو جاتا ہے ابھی پی ایس ڈی پی کے جتنے وہ ہیں وہ چیزیں بننا تو وہ ایک بڑی وجہ تھی کوئی میں ان کو نہیں سمجھتا کہ ایکنومس کا سٹوڈن ہونے کے حیثیت سے کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے ہاں ان فیصلوں میں سیاسی ٹاچ نہیں تھا عوامی ٹاچ نہیں تھا لیکن جیسے آپ شبر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو ڈسپرین کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیمو تھرپی کی ضرورت ہے تو کیمو تھرپی ہوئی ہے اور معیشت کے جتنے اشاریے ہیں ایک مائنسیٹ چینج ہوا بکہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب ریفارم سے نکل کے ہمیں ریلیف کی طرف آنا ہے کون لے کے جائے گا ہمارے دزر صاحب کیوں نہیں لے کے جائے گا ہم نے جو سٹیٹ بینک کو بھی اٹانومس بنانے کی بات ہے اس پر بھی ٹارگٹ نمبر ون مہنگائی ہے اور مہنگائی سے اچھا وہ تو بڑا کونٹوورشل پوائنٹ ہے اس کے اوپر میں ضرور بات کروں میں ویسے چلیں ہوں ایک جملہ میں بول لوں مہنگائی کا بڑا ٹارگٹ ہے اور لوگوں کو ریلیف دینے کا ٹارگٹ ہے باقی جو آپ نے کہا کہ تھی ٹارگٹ جو ہے وہ نہیں اچھیو ہوئے ٹیکس کے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایکانومی بلکل رکی رہی سر وجوہات تو پھر ہر دور میں رہی ہیں نہیں ہر دور میں اتنا پوری دنیا میں یہ جو کرونا کی وبا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جس میں کاروبار سارے مختلف ٹائموں پر بازے میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں بریک کے بعد جو ایک حفیظ شیخ صاحب کی شکست ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا سبب بنا ہے اور اگر نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی تو شاید وہ کامیاب ہو جاتے یہ بھی ایک اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے اس پر ضرور بات کریں گے چودی منظور صاحب سے اور رانہ صاحب سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں حفیظ شیخ صاحب کی جو ہٹایا جانا ہے اس کے حوالے سے یا ان کی رخصتی اس کے پر بات ہوئی چودی صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ والی بات تھی کیا کہیں ایسی کوئی ناراضگی تھی جس کی وجہ سے حفیظ شیخ صاحب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ یہ ممکن تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی تو وہ ہار جاتے دیکھیں دو بنیادی چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہیں ایک تو ساری اکنومک ٹیم فیل ہوگی ہے بسیکلی ان کا وین کوئی نہیں ہے اس حکومت کا یہ حفیظ شیخ صاحب جس سے ہم نے پچاس فیصد انقام میں اضافہ کروایا تھا آپ کو یاد ہے اس کو بھی انہوں نے کہا تھا اسطیفہ دے ہم نے کہا دے دیں اب سوال یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان کے پاس تو پولیسی نہیں ہے کی نمائندگی کرتے ہیں جو محشت کا وہ حصہ ہے جو کہتا ہے کہ سبسیڈیز بان کر دو جو کہتا ہے کہ ہر چیز کو بس ٹیکس زیادہ کر دو اور لوگوں کو ملنے والی ساری صورتیں کٹ دو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے خلاف مہنگائی ملک میں ہو جاتی ہے ریاکشن آتا ہے اور یہ ابھی جو صاحب لیکسر فرما رہے تھے کہ تیتر کا تعاین اس کو ختم کرے یہ ساری زندگی انہوں نے کیا کیا ہے ان کی فرم کیا کر رہی تھی وہ ٹیکسیوری کرنے کے لوگوں کو طریقے بتا دی تھی اور کیا کام ہے ان کا اب جب ان کو ذمہ داری ملی کہ ٹیکسی کٹھا کر کے بھی دکھا دیں وہاں پہ فیل ہو گئے اب اپنے فیلئر آٹھ ہزارہ رب انہوں نے پہلے سال لے کر آنا تھا ہم نے ابھی رانا تھا میرا بریادی سوال یہ کہ کہیں نہ کہیں یہ ریالائزیشن تو تھی کہ حفیظ شیخ صاحب صحیح کام نہیں کر رہے نہیں تو وہ تو پہلے دن سے تھا نہیں اپوزیشن میں نہیں میں پوچھا مسئلہ یہ نہیں ہے نہیں دیکھیں پرابلم جہاں پہ ہے وہاں پہ آپ اٹیک نہیں کر رہے پرابلم کدھر ہے پرابلم ہے کہ آپ پہلے وزیر خزانہ آپ دو لوگ تھے جن کو پتا تھا کیا بننا ہے ایک عمران خان کو پتا تھا ایک عصد عمر کو پتا تھا وہ فیل ہوئے دوسرا بندہ لائے وہ فیل ہوئے تیسرا بھی فیل ہوگا چار سیکٹی فائنائنس بدل دیئے پانچ ایف بی آر کے چیرمند اب اب چوہ سب ابھی ایک اور سوال اسی سے اسی سے زمنی سوال ایک ایک سیکنڈ ذرا فیل اس لیے ہو رہے ہیں کہ حکومت کے پاس عمران خان کے پاس نہ کوئی وی این اے نہ کوئی پالیسی اے نہ کوئی پلائنگا آپ جس کو مرضی بٹھا دے وہ فیل ہوگا اچھا اب آپ یہ تبدیلی کی اوپر آ رہے ہیں نا سر تو ابھی آپ پنجاب کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں پھر وفاقی تبدیلی اس کے بعد آپ نے آنا تھا مگر پی ایم ایل این نہیں مانیں کیوں آپ پی ایم ایل این کو باور کرانے میں ناکام ہوئے ہیں کہ استیفے ضروری نہیں ہیں اور پارلیمان کے اندر رہ کے تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے اور کیا شباہ شریف صاحب ماندے آپ کی بات دیکھیں آسمان دو بنیادی چیزیں سمجھنے کی ہیں پہلی سیٹیجی کامیاب ہوئی سینٹ الیکشن کی اور دوسرا یوسف رضا گیلانی صاحب کا جیتنا یہ بتا رہا تھا کہ کسی بھی وقت یہاں پہ عدم اعتماد ہو سکتا ہے ہمارے پاس پانچ جگہ تھی عدم اعتماد کے لیے بلوستان حکومت سپیکر عمران خان اور پنجاب حکومت آپ پہلے مخالف کے اٹیک کہاں پہ کریں گے جہاں پہ آپ کو زیادہ کمزور لگے گے تو ہمیں کمزور لگے پنجاب کے اندر ہم چاہ رہے تھے کہ سپیکر یا سپیکر کے خلاف عدم اعتماد لاکر وہاں پہ ہم بتا دیں کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے یہ ایک دم سے جس دن استیفوں کا فیصلہ اس دن کرنا چاہیے تھا جس دن چھبیس تاریخ رکھی گی تھی لونگ مارچ کی اور میری آنیسلی میں بطور ایک عددار کے یہ کہنا چاہتا ہوں تو مجھے بتائیں کیا تھی آ رہی تھی پی ڈی ایم کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی پنجاب کے اندر کسی جگہ پہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی پلاننگ نہیں تھی مثلا گجرانبالہ کے جلسے سے پہلے آپ کرتے ہیں میٹنگ پی ڈی ایم کی پنجاب کی آپ لاہور کے جلسے سے پہلے کرتے ہیں یہاں پہ کوئی کاری نہیں رہے میں یہاں پہ ایک اور بھی بات نہیں ہمیں مزاق کیا گیا مزاق اڑایا گیا جس دن ہم مزاق شہباز کے گھر گئے تھے رانہ صاحب نہیں تھے پنجاب کے ایک بڑے لیڈر نے بلاول صاحب لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے بلاول صاحب آپ سیریس ہو گئے لانگ مارچ اگر آپ نے نہیں کرنا تھا کوئی وجہ تھی آپ نے تیاری نہیں کی تو ہمیں بلیم نہیں کرنا چاہیے رانہ صاحب آپ اس کو اوپر جواب دے دیں ایک تو یہ کہ پنجاب میں آپ نمبرز چینج کر سکتے ہیں سر ایک تو نمبرز چینج کر سکتے ہیں پنجاب کے اندر اور ہماری اطلاع ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر ڈیویجن ہے اس معاملے کے اوپر تو کیوں آپ چینج نہیں کرتے کیوں آپ اس تیفوں کے معاملے پر اوپر آتے اور دوسرا یہ کہ لانگ مارچ کے لیے آپ سیریس نہیں تھے کیا دیکھیں جی صاحب جس میٹنگ کی بات کر رہے ہیں میں اسلامباد نے کہا مجھے جب فون آیا تو یہاں میری میٹنگ تھی میرا پیچ سی تو میں نے کہا کہ میں تو نہیں آسکتا اس میٹنگ میں جس نے یہ کہا ہے لیکن یہ جو بات ہے ہمارے بندے یہ بیٹھے ہوئے کوئی نائٹر سائٹ پر کوئی بات ہو جاتی ہے ورنہ یقین کریں کہ ہم سیریس تھے کیونکہ چیز صاحب کو پتہ ہے کہ لاہور کے آگے کاموں کے تک جیٹی روڑ جتنی ہے راوی پورٹ سے یا پٹول پلادہ راوی جو پوٹر ویک ہے اس کے آگے میرا حق ہے تو وہاں ہم نے تیاری کی ہوئی تھی اور ہم نے فکر کیا تھا کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے کس طرح جانا ہے اس طرح ہی پنجاب میں تھی تیاری باری اور ہم نے کراچی سے آنا تھا ان کا بھی ہوگا لیکن ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ چھبیس جگہ رکھی تھی لاہور مارچ یہ اتنی بات کر لینا تو بہتر ہے بجائے اس کے آگے کہنا کہ تیاری نہیں تھی تیاری ہم نے کراچے لاہور مارچ ہم نے تو کہا ہے کہ ہمارے صدر جو ہے پنجاب کے پی ایم ایلن کے سناولا صاحب اور میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں لاہور مارچ کرنا چاہیے تھا اسٹیفہ اگر نہیں اس دن بات ہوئی تو بات بکر لیتے لیکن یہ آل اپس اڈر ہوئی بات مولانا صاحب نے ایک دو دن پہلے کوئی ایسی بات کر دی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیار شدہ نہیں تھی لاہور مارچ کے ساتھ تو پھر اس کو آگے لے جاتے اسٹیفہوں کو لاہور مارچ ہمیں کرنا چاہیے تھا ہماری تیاری تھی پی ایم ایل این کی تیاری تھی پنجاب میں تو مولانا صاحب مولانا نے آپ کو سرپرائز دیا اناؤنس کر کے کہ اب ملتوی ہو گیا مولانا نے دو دن پہلے چینہ پہ بڑے میاں صاحب سے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی اور ان کو کنونس کیا ہوگا کہ جی اگر لاہور مارچ کے ساتھ اسٹیفہ دیں تو اس کا ایمپیکٹ آئے گا یا اکیلے لاہور مارچ کا ایمپیکٹ نہیں آئے گا لیکن میری اپنی یہ سوچ ہے کہ ہر پلیٹیکل مومنٹ کی جو بھی ایک پلیٹیکل مومنٹ ہوتی ہے اس کا جو بھی ہم ایمٹ کہاتے ہیں اس کا اثر ہا جاتا ہے جس طرح زمنی الیکشن تھا اس گورنمنٹ کو لڑا تھا جس طرح سینڈ کا الیکشن تھا یوسر روز گلانی صاحب کا گورنمنٹ کو ڈنڈ پڑا اور بخلائے یہ ان دنوں میں ان کے پوکڑے ہوئے تھے ٹھیک بات ہے اچھا یہ رانہ صاحب بڑی آپ نے بات کی ہے کہ چھبیس کا لون مارچ ہونا چاہیے تھا ٹھیک تو ان کی جو کمزور پوزیشن سی وہ اور کمزور ہوتے اور ہو جاتی ایسیٹلی یہ پیپس پانٹیس کے اوپر ابھی بھی حیران ہے میں پوچھوں گی چوئیس صاحب سے بھی اس پہ لیکن سر سر نہیں یہ آپ انہوں نے تھوڑی خراب کی ہیں سینڈ کے ڈیپٹی اور لیڈر اور کہ وہاں اس میں کوئی شاکر نہیں کہ تمہاتھ ہو سکتا ہے یہ پیپس پانٹی ہم ملکے اور ساتھ پی ٹی ایو کے پہنٹیس چھتیس میمبر ہیں جو بلکل کیا ہر ہے لیکن صرف پیسچن یہ ہے کیا بزدار بہتر ہے ہمارے جنرل ایکشن کے لیے یا وہ ہم چینج کر کے ہمارے بات پٹھاتے ہیں اور وہ ٹیور پاہ رہے ہیں یہ چیز پی ایو لین کے لیے بزدار صاحب بلیسنگ ہے آپ کے لیے سیر پنجاب کے لیے اچھا میں ایک چھوٹے یہ دیکھیں نا مفادات کی بات آگئی ہر پارٹی کے مفادات ہے میں سر چھوٹے صاحب مجھے بریک لینی ہے بڑی امپورٹن ہے بریک کے بات ایک سنٹینس کہ جنرل ایکشن میں ہم لائیبیلیٹی کے ساتھ جائیں یا کلیر یا کلین ہو کے جائیں سر اس وقت ضرورت پاکستان کو تبدیلی کی ہے پنجاب کے اندر تو آپ پھر اس کا مطلب ہے پاکستان کا نہیں سوچ رہے اپنی پارٹی کا سوچ رہے ہیں صرف یا کلین یا سم بات آگئی اچھا میں چھوٹے کی بریک پھر آپ نے بریک بھی صرف میں بریک کے بعد آپ سے پوچھ لیں کیوں ٹائم کم رہ جائے گا بائیس صاحب بھی نراز ہوں گے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے میں ساتھ رہے گا بیلکم بیک ناظرین پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پنجاب میں نمبرز کے باوجود پی ایم ایل این کیوں نہیں چاہتی تبدیلی رانہ صاحب کو آپ نے سنا لیکن صداقت بائی صاحب اب یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے پرفارمنس ہے وہ تو آپ کو الیکشن میں لے جائے گی آگئی جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گے آپ آسپر میں دونوں اپنے سینجر بائیوں کو سنا تھا بڑا میں انجوائے کر رہا تھا کہ کیسے یہ خیالی پلاو پکا رہے تھے وہ پنجابیز کہنے ہیں نا کہ پلے نہیں تیلات کر دی میلا میلا حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے پر ان کا اعتبار نہیں ہے بندے کٹے نہیں ہوتے جدر جاتے ہیں نکامی ہوتی ہے پچھلے چار مہنوں میں آر یا پار ہونا تھا ہم اکتی دسمبر کو جا رہے تھے یہ سطیفے دے رہے تھے زمنی الیکشن نہیں ہونے تھے سیلٹ کا الیکشن نہیں ہونا تھا ایک چیز ان کے ہاتھ میں نہیں آئی میں ان دونوں کے اعتماد پر مجھے بڑا حیرہ احرانگی ہے کہ اتنی پہ در پہ ناکامیوں کے بعد وہ پی ڈی این نماز جو چیز وہ بھی توٹ توٹ جانے کے بعد ابھی بھی ان میں کوئی اعتماد ہے فیش شیخ صاحب تو تو آریا پار کر دی ہو نہیں وہ ان کا کہاں ان کے بس کی بات ہے یہ بارہ لیگا کس کے بس کی بات وہ عمران خان کپتان ہے جو اس کو مرضی جزہ مرضی کھلائے تو کہنے کی بات ہے ابھی بھی یہ پنجاب میں کوئی تبدیلی کی باتیں کر کے تو میرا خیال ہے ایسی مزاق بڑی بات ہے عمران خان کی جو اس وقت پولٹیکل پاور ہے ان سب کو پتا ہے ان کو پتا تھا کہ کٹھے ہوگے ہم جائیں گے تو نقصان ہوگا پیپلز پارٹی نے اپنا وزدم دکھائی اور اپنے آپ کو بچا لیا مسلم نیون کا تو کچھ سٹیک ہے ہی نہیں ہو لیا تھا وہ ٹکراو کرنا چاہتے ہیں ہم تو بلکل تیار ہیں کسی قسم کی بھی اس پہ تو عمران خان کی جو اس وقت پاپلارٹی ہے اور جس زور و شور سے وہ حکومت میں ہیں یہ اگر اگلے ڈائے تین سال صرف خبروں میں رہنے کے لیے یہ روز لانگ مارچ کریں گے روز اسیفوں کی باتیں کریں گے کرنا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے لانگ مارچ کرنے کے لیے چوئی صاحب آپ کو عمران خان جیسی کوئی شکل کوئی لیڈر کوئی پارٹی جائے گے اس طرح کرپ جن کی ماری چوئی صاحب لازلی آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر آپ تبدیلی لا پائیں گے شباز شریف صاحب سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے حمزہ صاحب سے آپ کا کوئی رابطہ ہے ہو پائے گئی ہے ایک تو میں عباسی صاحب سے گزارش کروں کہ ہم نے چار عمروں کو بھگتا ہوا ہے ہمیں اس قسم کے یہ چھوٹے بھٹے یہ تو آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں ان کا زیادہ نہ دے ہمیں ایوب خان یا یا خان جاؤ لگ اور مشرف کو بھگتا ہوا ہے ہم نے اور چاروں کو چلتا کیا ہے گھر بجوایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں رانہ صاحب نے آج سا چگل دیا دونوں حوالوں سے وہ انہوں نے بات ہی کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پنجاب کے عوام کو بارہ کروڑ عوام کو سزا مل دے بزدار کی شکل میں اگر اس کو نہیں ہٹایا جاتا تو اس کا مطلب اس پھر جرم میں نون لگ بھی برابر کی آپ چونکہ وقت بالکل ختم ہو جائے گا چوائز صاحب تو رانہ صاحب آپ رسپونڈ کر دیں اس کو جی سر دوسرا حصیفوں کے حوالے سے بہنوں نے بات بتا دی جی رانہ صاحب ایسی بات ہم پنجاب میں آپ کو پتا جس طرح پنجاب کو ڈرل کیا ہے جس طرح پنجاب کو مسالی صوبہ بنایا شباہ صاحب نے ٹھیک تو اس کے ہم ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کو ڈریکشن دینے ہی کوشش کرتے ہیں پی ٹی اے کی گورمنٹ کو اور گریڈی سائز بھی کرتے ہیں لیکن یہ بات کرنا کہ ہم اس جرم میں شریک ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مختلف والے سے میں تو پیپلز بارڈ یالوں کچھ نہیں کہتا